موسیقی تنخواہیں بڑھائیں جائیں آپ کام کتنا کرتے ہو پہلے یہ تو بتاؤ اللہ ما شاء اللہ ہیں ایسے لوگ ہنڈر پرسنٹ کام کرنے والے اس سے زیادہ کام کرنے والے ہیں لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو فقط سرکاری نوکری کو عیاشی سمجھتے اور بعض لوگ دبل دبل نوکریوں کرتے پھرتے ہیں ان کے پیٹ پھر بھی نہیں بڑھتے کیونکہ برکت ہی نہیں ہوتی تو وہ سرکاری نوکری کو ایک عجیب انہوں نے رنگ دے کے رکھ دیا نہ ٹائم پہ آئے لوگوں کی نہ عزت کی سرکاری نوکری کا کیا معنی ہوتا ہے جو مرضی کرتے پھر ہو آپ اللہ کے آپ کسی آفیس کے کسی گورنمنٹ کے ادارے کے نوکر ہو لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو اللہ کے تو بھی نوکر ہو رب تو دیکھ رہا ہے چلو جہاں پہ پوچھ گوچھ نہیں ہوتی آپ کو سرکاری آفیس میں کوئی نہیں پوچھتا کوئی پوچھنے کی جرعت نہیں کر سکتا آپ اس کو اور رگڑے لگوا دیتے ہو لوگ پریشان ہوتے پھرتے ہیں اپنی فائلیں اٹھا کے پھرتے ہیں آپ کے آفیسے سے اندر جا کے آپ کو پرواہ نہیں ہوتی آپ چائے پیتے ہیں تو دو گنڈے چائے پینے میں لگا دیتے ہیں بھئی بیٹھو جی اب یہ حفظ صاحب چائے پی رہے ہیں آپ کس چیز کی تنخواہ لیتے پھرتے ہو تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا عساب نہیں ہوگا آج ہم جورب کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں کیوں کرتے پھرتے ہیں ان کے ہاں قدر قیمت ہے وقت کی ہمارے ہاں نہیں ملتی اور وقت جو آقا نے دیا ہمیں تصور وقت کی قدر کرنے کا قرآن کہتا ہے زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے کہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے ضرورت سمرگی ہے کہ ہم توبہ کر لیں حلال اس کی طرف آئیں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی سمریں ہمارے اخلاق بھی سمریں ہماری اولادیں بھی سمر جائیں اور لوگوں کو ان کا حق بھی ملے اور کوئی پھر ٹیچر نہ اچھالتا پھرے سرکاری ملازمین کے اوپر ہمیں برا بھی لگتا ہے یہ سرکاری ملازمین کو کیوں برا کہتے ہیں وہ اس لیے برا کہتے ہیں کہ آپ کے کرتود اچھے نہیں ہے آپ کو نماز سرکاری ڈیوٹی کے اندر آپ کو نماز بھی آپ دو گھنٹے کی نماز آپ پڑھتے ہو اللہ ما شاہرہ آپ زیادہ ٹائم گدر لگاتے ہیں کہ نماز کے اندر زیادہ ٹائم گدر جائے آپ کی اصل جو ذمہ داری تھی نماز کے بعد حضور فرماتے ہیں فریضہ اللہ رزق کا تھا نماز میں جتنا ٹائم مناسب لگنا تھا لگنا چاہیے لیکن اس کے بعد فوراً بعد آپ کو اپنی ذمہ داری پہ آ جانا چاہیے تھا تاکہ آپ کی نماز قبول ہو جائے اس لئے حضور نے نماز اور رزقی علام کو کٹھا ذکر کر دیا کہ نماز قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ رزق کماؤ اللہ رزق کماؤ تب نمازیں قبول ہوں گی ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ دو گھنٹے لگاتے پہلے نماز کی آپ کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم پاس کیا جائے پھر نمازیں قبول نہیں ہوتی تو یہ ہمارے معاشرے کے ایک بہت بسرورتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے حالکہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ رزق کمانے کی اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رزق ہماری مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا اب اس کو ہم حلال کرتے پھریں یا حرام سے حاصل کریں وہ ملنا اتنا ہی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے تو ہم کیوں حرام کی پیچھے مارے مارے پھرتے رہیں حضور فرماتے ہیں جو دنیا کی پیچھے پھرتا ہے مارا مارا اللہ اس کے حالات پر آگندہ کر دیتا ہے حالات اس کے تباہ حال ہو جاتا ہے وہ اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے خود چلتی پھرتی ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے کہ مجھے لیل و آسل کر لو دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمیں وہ توقع عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں علا رزق مانے کی توفیق عطا فرمائے وَأَنِلْ خَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ